موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے داراً حکومت اسلام آبار مسائل کی عماجدہ بنا ہوا ہے یہاں سے پرائم میسٹر آف پاکستان عمران خان اینے 53 سے انتخاب لڑے تھے اس وقت میں بھی ایک آزاد امیدوار کے حیثیت سے یہاں پہ انتخاب لڑا تھا تینوں حلقوں سے اسلام آبار کے تینوں حلقوں سے پی ٹی آئی کے عراقین منتخب ہوئے عمران خان نے اپنا زندی انتخابات میں دوسرے شخص کو ٹکٹ دے دیا اینے 53 جہاں سے عمران خان الیکشن لڑے لوگوں سے بادے کیے اور وہاں پہ بنی گالا میں کی رئائش دیتا ہے اینے 53 عمران خان کی رئائش دیتا ہے ان کی حالت زہر ریب کے رحم آتا ہے اور ان کی ناہلی پہ افسوس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی دو سال سے زائد ہو گیا کہ یہاں کے رئائشیوں کو بیلی کے میٹر نہیں لگے اور گیس کے میٹر لگنے کا پروسس اتنا سلو ہے کہ علمان علمان مثال طور پر ایک بندہ اپلائی کرتا ہے نارمل چارجز پہ تو دو سے ڈائی سال لگ جاتے ہیں دو زار اٹھارہ کے اپلیکیشن ابھی بھی سوئی گیس کے میٹر میں پڑی ہیں جنہوں نے اپلائی کیا اور ابھی تک میٹر نہیں لگے اور اگر کوئی ایجینٹ بیسس پہ پچیس ہزار روپے بھی جمع کر رہا دے پھر بچھے سے آٹھ مینے لگ جاتے ہیں اور یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست میں تو ویل فیر تھا مجموعی اور عوامی کام اس کو ٹاپ روٹ ہی دی جاتی تھی پھر پانی کی قلت کا مسئلہ ہے دو ڈیم جو جنرل یون نے اسلام آباد میں بنائے اس کے بعد ایک تو ڈیم کوئی نہیں بنا اور ان ڈیم کی صفائی بھی نہیں ہوئی دو سال سے جس سے پانی کم زخیرہ ہوتا ہے حالانکہ اسلام آباد کے اندر اگر پانی کو زخیرہ کرنے کا پانی کو کسی جگہ پہ رکھنے کا بندوبست کر لیا جائے تو اسلام آباد میں پانی کی قلت ہو ہی نہیں سکتی لیکن چونکہ مس مینجمنٹ ہے ماضی میں بھی گئی اس گورمنٹ میں بھی وہی سلطان چل گئی ہے تو ان مسائل سے عوام بے زان ہیں اب ریموٹ ایلیاز کے اندر جب بیڈی کے میٹرز نہیں لگیں گے جیس کے میٹرز نہیں لگیں گے تو بریلو زندگی بھی جو آئے وہ خراب ہو گی اور پھر جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اس میں بھی بہت زیادہ پرابلمز آئیں گے اور پھر سب سے زیادہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اگر مشنوعی مہنگائی ہے تو وہ اسلام آباد میں ہے جہاں پہ پرائم نیسٹر رہتے ہیں جہاں پہ ان کے تین راکین اسیمبلی موجود ہیں جہاں پہ سارے میٹ میں ہے سب سے زیادہ ہے آرٹیفیشل انفلیشن اسلام آباد میں آپ مہنگائی کا سارا الزام جو ہے ماضی کی گورتوں پر ڈالتے ہیں چلے مان لیے بار آفیشلی دس اشاریہ سیمٹی ایٹ پرسنٹ میں گائی ہے لیکن پیکٹیکلی سترہ سے اٹھانہ فیصد ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ چھ سات فیصد آرٹیفیشل میں گائی ہے کیا ہے اس کا جواب پی ٹی آئی سے یا اس کی حکومت سے نہ پوچھا جائے اور جب جو آپ پوچھتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ورکر سوشل میڈیا بیکاریاں دینا شروع کر دیتے ہیں بتمیز کہیں مطلب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد کے چار بڑے مسئلے ہیں یہ کب آروں گے اور ان کا جواب کون دے گا اس کا جواب کس سے مانگیں کیا آپ اس کے جواب دے نہیں ہیں کیا آپ مبرہ ہیں چیزوں سے تو میں حکومت سے ایک دفعہ پھر پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں بجلی اور گیس کے میٹرز کا جو دورانی ہے وہ میکسیمم پندرہ دن کے اندر اندر لگ جانے چاہیے اور پانی کی قلت کا مسئلہ کیا جائے آرٹیفیشل انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے بینگے کنڈیڈیٹ انہیں ففٹی تھری ان مسائل کے لیے میں عوام کے پاس جا رہا ہوں اور اپنے اس سیدہ کے دار ادا کر رہا ہوں اور جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے میں چین سے نہیں رہا ہوں گا سینیر صحافی شفیق قریشی کے ذریعے ستارت جوڑوا شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دور جدید کے تقاضوں کے این مطابق اپنے امام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکٹ سے اس کی کوپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel